ایران نے اسرائیل پر میزائلوں سے حملہ کر دیا حملے کا حدف اسرائیل ادار الحکومت تلعبیب تھا ایران نے اسرائیل پر چار سو میزائل دا گئے میزائلوں کی بارش کو دفاع نظام سے روکنے کی کوشش حضب اللہ نے بھی متعدد میزائل فائر کر دیے تلعبیب میں مسلح افراد خز گئے اسرائیل شہر حفا اور حرزلیہ میں فائرنگ دس افراد حلاق متعدد زخمی حسن نصر اللہ اور اسمائل حنیہ کی شہادت کا بدلہ لیا پاسداران انقلاب کا اعلان ایرانی حملے کے بعد اسرائیلی جنگی کابینہ کا اجلاس اسرائیل نے حملوں کا تباکم جواب دینے کی دھمکی دے دی اسرائیل کے تمام ہوائی اٹڈوں پر فلائٹ آپریشن موت تل اسرائیلی میڈیا نے ایرانی حملوں میں حلاقتوں کا خدشہ ظاہر کر دیا اسرائیل میں گیس تنصیبات پر میزائل گرے امریکہ اسرائیل کی مدد کے لیے تیار ہے صدر جو بارڈن کا اعلان امریکی فوج کو ایرانی میزائل مار گرانے کا حکم دے دیا کہا خطے میں امریکی حلکاروں کی حفاظت بھی یقینی منائیں گے جو بارڈن نے قوم سلامتی ٹیم کا اجلاس بھی بلا لیا امریکہ کا کہنا ہے کہ اسرائیل یقینی طور پر ایران کے خلاف جوابی کارروائی کرے گا ایرانی حملوں کے بعد عراق نے ائر سپیس بند کر دی ایران کا اسرائیل پر حملہ پی آئی اے نے پروازوں کو ایرانی فضائی حدود کے استعمال سے روک دیا پاکستان ائر ٹریفک کنٹرول کو نئی ہدایات جاری ایران، افغانستان اور اطراف سے آنے والی تمام پروازوں کی سخت نگرانی کی ہدایت کر دی گئی فضائی حدود کے قریب ہونے والی ہر قسم کی نقل حرکت پر نظر رکھی جائے اسرائیلی فوج کی لبنان میں دہشت گردی، زمینی جنگ مسلط کر دی توپ خانوں اور ٹینکوں سے بمباری بیروت ائرپورٹ کے قریب بھی اسرائیل کا حملہ ایک ٹی وی چینل کے ہیڈکورٹر کو نشانہ بنایا چوبیس گھنٹوں میں پچانوے افراد شہید ایک سو بہتر سے زائد زخمی ہو گئے لبنانی فوج سرحد سے پانچ کلومیٹر پیچھے ہٹ گئی اسرائیل کا شام میں فضائی حملہ، خاتون سمیت، متعدد افراد شہید ہو گئے جائدات کا تنازہ سات زندگیاں نگل گیا سیالکورٹ مقلاقالر والا کے علاقے میں سات افراد کو قتل کر دیا گیا آئی جی راکٹر اسمان انور نے آرپیو گجرمالا سے ریپورٹ طلب کر لی ملزموں کو جلد گرفتار کرنے کا حکم ملزموں کی گرفتاری کے لیے تین تیمیں تشکیل مہنگائی کو ریورس گیر شرعہ چوالس ماہ کی کم ترین سطح پر آ گئی ستمبر دوہزار چوبیس میں مہنگائی کی شرعہ چھ اشاریہ نو فیصد رہی ادارہ شماریات کے مطابق جنوری دوہزار اکیس کے بعد اب مہنگائی بڑھنے کی رفتار اس سطح پر آئی ہے مہانہ بنیاد پر کھانے کی اشیاء ہاؤسنگ اور ٹرانسپورٹ کی قیمتوں میں کمی کا رجحان رہا خام تیل کی قیمتوں میں کمی اور روپے کی قدر میں استحکام مہنگائی میں کمی کی وجہ قرار جسٹس عیسیٰ اور منصور کے زمانے میں ہمیں یہ امید نظر آ رہا ہے ہم نے تیس سال کے جتو جہت کے بعد یہ سسٹم کو اندر اور باہر کے جانے کے بعد یہ سوچ سمسکے فیصلہ لیا کہ آئینی عدالت بنے گا کسی خاص مقصد نہ کسی وکلا کی سیاست نہ کسی ججز کی سیاست نہ کسی اسلامباد کی سیاست کیلئے یہ چاہتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ ضروری مجبوری آئینی عدالت کی یہ وجہ ہے کہ آپ کو برابری کا نمائن دالیں آئینی عدالت میں جسٹس فائز بیٹھ ہیں یا جسٹس منصور کوئی مسئلہ نہیں دونوں جج میرے لیے سب سے محترم ہیں چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا دو ٹوک موقف کہتے ہیں آئینی ترمیم کی جدوجہد موجودہ چیف جسٹس کے لیے نہیں میرا نہیں آپ کا ایجنڈا کسی خاص شخصیت کے لیے ہو سکتا ہے آئینی عدالت نہ بنی تو نقصان ہوتا رہے گا تیس سال کی جدوجہد کے بعد آئینی ترمیم کا فیصلہ لیا کسی کو مقدس گائے نہیں بننا چاہیے افتخار چودری جیسے مائنڈسٹ نے عدالتی نظام کو تباہ کیا عدم اعتماد میں ووٹ گنا نہ جائے تو وزیراعظم ہٹایا ہی نہیں جا سکتا ووٹنگ اسی لیے ہوتی ہے کہ ووٹ گنا جا سکے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے آرٹیکل سکسٹی تھری اے نظر سانی کیس میں ریمارکس پوچھا کیا فیصلے میں منحرف عرقان کو ڈی سیٹ کرنے کا بھی لکھا گیا ایڈیشنل اٹلی جنرل نے جواب دیا تشریح کے فیصلے میں ڈی سیٹ کا حکم نہیں فیصلہ ہے ووٹ کاسٹ نہیں ہوگا صدر سپریم کورٹ بار نے کہا کہ یہ فیصلہ دوبارہ آئین لکھنے جیسا ہے پی ٹی آئی کی نظر سانی اپیل کی مخالفت بینچ پر بھی اعتراض اٹھا دیا آرٹیکل سکسٹی تھری اے کی تشریح پر نظر سانی کیس میں بینچ تبدیل ہو گیا جسٹس منیب اختر کی بجائے جسٹس نئیم افغان بینچ میں شامل چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی زیر صدارت کمیٹی اجلاس کے منٹس جاری جسٹس منیب نے وجوہات کے ساتھ ادم دستیابی کا اظہار کیا جسٹس منصور علی شاہ نے کمیٹی اجلاس میں شرکت نہیں کی جسٹس منصور نے اس بینچ میں بیٹھنے سے بھی انکار کیا جسٹس منصور کے انکار کے بعد جسٹس نئیم افغان کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا چیف جسٹس نے دوران سماعت کہا سپریم کورٹ میں اب کچھ بھی بند دروازوں کے پیچھے نہیں ہوتا جماعت اسلامی کے وفد کی پی ٹی آئی قیادت سے ملاقات مجاوزہ آئینی ترامیم سمیت مختلف امور پر بات چیت بیریسٹر گوھر نے کہا کہ کوئی ترامیم رات کے اندھیرے میں نہیں ہونی چاہیے آزاد دریا کے لیے کوشش جاری رکھیں گے فالمان اپنا حق منوانے کے لیے کیوں کچھ نہیں کرے بیپس پارٹی کی قافلیگ اور اے ان پی سے ملاقاتیں شریر رحمان نے کہا اتحادیوں کو آن بورڈ لے رہے ہیں آئینی عدالت میں صوبوں کی نمائندگی چاہتے ہیں اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں چور دروازے سے بل لانا ہمارا وطیرہ نہیں وزرد داخلہ موسن نقوی کی مولانا فضل الرحمان سے ان کی رہاش کا پر ملاقات موسن نقوی نے مولانا کو بلا مقابلہ امیر منتخب ہونے پر مبارک بات دی نکھاہشات کا اظہار کیا وزرد داخلہ نے کہا کہ پارلمان کی بالا دستی اور جمہوری اقدار کے فروغ کے لیے مولانا کا کردار قابل تحسین ہے معروف اسلامی سکولر ڈاکٹر زاکر نائک کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات مولانا نے معزز مہمانوں کو گلدستہ پیش کیا تحایف دیئے ڈاکٹر زاکر نائک نے فضل الرحمان کی امامت میں نماز مغرب ادا کی کہا آپ سے ملاقات کی خواہش پوری ہو گئی ڈاکٹر زاکر نائک کی سپیکر آیاز صادق سے بھی ملاقات امت مسلمہ کو درپیش چیلنجز اور بین المذاہب ہم آہنگی پر گفتگو ڈاکٹر زاکر نائک نے اتحاد بین المسلمین کے لیے پاکستان کی کردار کو سراہا میاں والی فیصل آباد اور بھاولپور میں دفاع 244 نافذ سیاسی اجتماعات دھرنے جلسے مظاہرے احتجاج پر پابندی آئید محکم داخلہ پنجاب نے دفاع 244 کے نفاظ کے نوٹیفکیشن جاری کر دیئے میاں والی شہر کی اطراف میں کنٹینرز پہنچا دیئے گئے لاہور پولیس نے بسارت سے محروم افراد پر ڈنڈے برسا دیئے گورنہ ہاؤس جانے کی کوشش پر پولیس سے جھڑپ ایک پولیس اہلکار نے ہلمٹ دے مارا نابینا شخص کا سر پھٹ گیا مظاہرین کی جانب سے بھرپور مضاحمت رکاوٹیں ہٹا کر ایوان وزیراعلا پہنچ گئے ایٹ کلب روڈ پر ڈیرے ملازمتوں کے کوٹے پر عمل درامت کا مطالبہ وزیراعلا مریم نواز کی نابینا افراد سے کسی قسم کی سختی نہ کرنے کی ہدایت کراچی میں ایک اور خوفنات آگ ہاکس بے روڈ پر پرفیوم اور سولر پینلز کے گودام میں آتش زدگی فارمرگیرڈ نے نیوی اور ائر فورس کی مدد سے آگ پر پابو پایا لاہور میں آلودگی کی شرعہ میں اضافہ شہر میں ائر کالٹی انڈیکس کی مجموعی شرعہ 152 تک جا پہنچی لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فیرست میں تیسرے نمبر پر آ گیا پاکستان کے آلودہ ترین شہروں میں پہلا نمبر روان ہفتے بارش کا کوئی امکان نہیں امریکہ میں سمندری طوفان ہیلین کی تباہکاریاں جاری ہلاکتوں کی تعداد 128 ہو گئی طوفان سے چھ امریکی ریاستوں میں تباہی کے مناظر کرلائنا میں سیکھنوں سڑکیں بند ہو گئیں متاثرین کو امداد کی فراہمی میں مشکلات 20 لاکھ سے زیادہ لوگ اب بھی بجلی سے محروم ہیں پاک انگلینڈ ٹیسٹ سیریز قومی ٹیم آج سے سیریز کی تیاری شروع کرے گی مہمان ٹیم آج ملتان پہنچے گی دونوں ٹیموں کا درمیان پہلا ٹیسٹ سات اکتوبر سے شروع ہوگا کراچی میں ورلڈ کلچر فیسٹیول کی رانائیاں جاری میلے کے پانچویں روز تنزو مزاہ سے بھرپور کھیل کراچی کا بچھو پیش کیا گیا فیسٹیول تیس سکتوبر تک جاری رہے گا اور پاکستانی بینڈ جل کا چودہ سال بعد بنگلہ دیش میں کانسرٹ پرفارمنس دیکھنے کے لیے لوگ بے قابو ہو گئے حجوم سنبھالنے کے لیے فوج بلانا پڑ گئی بینڈ کو اپنی پرفارمنس بیچ میں ہی رکھنا پڑ گئی موسیقی موسیقی